دروازہ بند کر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دیکھیں چپٹر نمبر تری ہے یہ چپٹر بہت زیادہ ہے ہاں لنتی ہے لیکن جو آپ کا سلیوس ہے اس میں ٹاپکس ان لوگوں نے کم کر دیئے تو میں وہی ٹاپک کروں گا جو سلیوس میں ہوں گے اچھا یہاں پر دو ٹاپکس میں نے آلیڈی اضافی لکھے ہیں لیکن یہ چپٹر کا نام ہے اس لئے ڈیفینیشن لکھا ہے اور یہ لائٹ ہے اگر آپ کو کوئی پوچھے تو اس لئے میں نے لکھا ہے ہمارے جو سلیوس کا ٹاپک ہے ہاں جو سلیوس کا ٹاپک ہے وہ ہے ریفلیکشن آف لائٹ اچھا تو سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں دیکھیں ادھر اپٹکس کیا ہے فیزکس کا وہ برانچ جس میں ہم لائٹ کی بیہیوئر اور پراپرٹیز کو سٹڈی کرتے ہیں اور اسی طرح لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے یا اس کے پراپرٹیز کو سمجھنے کے لئے جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں جیسے کہ مایکروسکوپ ہے ٹیلسکوپ ہے یا لینزز ہے میررہ ہے یہ سارا کچھ جو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس برانچ کو ہم اپٹکس کہتے ہیں برانچ اف فیزکس ویڈیل ویڈی سٹڈی آف بیہیوئر اور پراپرٹیز آف لائٹ اس کارڈ اپٹکس کلیر ہو گیا اچھا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائٹ لائٹ کیا چیز ہے لائٹ ایکچولی انرجی ہے یا الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن ہے جو کہ ایک جگہ سی دوسری جگہ جاتی ہے اور آنکھوں کو اس ریز کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہاں یہ لائٹ ریز ہے کلیر ہو گیا اچھا کال ہے اچھا کال ہے مس چھوڑ دے اچھا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ریفلیکشن اپ لائٹ آپ لوگوں کا یہی ٹاپک ہے دیکھیں میرے پاس میرے پاس دو پنامیناس ہے لیٹ سپوز باتیں نہ کریں میرے پاس دو پنامیناس ہے ایک ہے ریفلیکشن ایک ہے ریفریکشن جس طرح ہم نے ساؤنڈ میں ریفلیکشن پڑی تھی بالکل وہی کانسپٹ ہے یہاں پر جب لائٹ ریز ایک سورس سے آتی ہے ایک میٹیریل سے یا ایک سرفس سے ٹکراتی ہے اور وہاں پر جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن جب لائٹ ریز ایک میڈیوم سے دوسری میڈیز میں انٹر ہوتی ہے اور بینڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکشن کلیر ہوگی؟ اچھا آگے دیکھیں اس کیلئے جو انسٹرمنٹ یوز ہوگا وہ ہوگا میرر میرر ریفلیکشن کیلئے یوز ہوتا ہے اس کیلئے جو یوز ہوگا وہ ہوگا لینز یہ ہمارے پاس یہ لینزز ہے مایکروسکوپ میں یا ٹیلیسکوپ میں لینزز لگے ہوتے ہیں وہ کیوں وہ ریفلیکشن کیلئے یوز ہوتے ہیں گاڑیوں میں یا گھر میں آپ لوگ جو آئینہ دیکھتے ہیں نا گاڑیوں میں وہ سارے اس کی سارے وہ میرر Nous ہیں میرر کو ہم ریفلیکشن کیلئے یوز کرتے ہیں لینز کو ہم ریفریکشن کیلئے یوز کرتے ہیں کلیر ہو گئی دونوں اچھا دیکھیں دونوں کیلئے یوز ہوتا ہے وہاں پر ریفلیکشن بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جب لائٹ آتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے باؤنس بیک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن یہاں پر لائٹ ریز آتی ہے اور بینڈ ہوتی ہے اپنی نارمل لائن سے تو اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکشن یہاں پر کچھ اور ٹرمز میں نے لکھ کے انسیڈنٹ رہے ریفلیکٹڈ رہے نارمل انسیڈنٹ انگل ریفلیکٹڈ انگل اس کو سمجھیں یہ ڈائیگرام ہے یہاں پر یہ میرر ہے یہ میرر ہے یہاں پر جب لائٹ ریز آئے گی تو ریفلیکشن ہوگی ریفریکشن نہیں ہوگی ریفلیکشن ہوگی ٹھیک ہے جو ریز آ رہی ہے سورس سے یہاں پر ہمارے پاس لائٹ ہے یا جو بھی ہے سورس ہے لائٹ ریز آتی ہے اس ریز کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ رہے کیا کہتے ہیں انسیڈنٹ رہے جب یہاں پر یہ ٹکراتی ہے تو واپس یہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں یہ سمودھ سرپیس ہے تو یہاں پر یہ ریفلیکٹ ہوگی تو اس ریز کو ہم کہیں گے ریفلیکٹڈ رہے دہ کمینگ ریز اس کا انسیڈنٹ رہے دہ باؤنسنگ بیکڈ رہے اس کا ریفلیکٹڈ رہے کلیر ہے اچھا ایک اور چیز میں نے یہاں پر لکھا ہے نارمل یہ سرپیس ہے وہ لائن وہ لائن جو سرپیس کو پرپینڈکولر ہو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل یہاں پر یہ نائنٹی ڈگری بناتا ہے یہاں پر یہ نائنٹی ڈگری بناتا ہے وہ لائن جو سرپیس کو پرپینڈکولر ہو اس کو ہم نارمل کہتے ہیں کلیر ہو گئی دونوں اچھا جو آتی ہے انسیڈنٹ جو جاتی ہے ریفلیکٹڈ جو پرپینڈکولر ہو نارمل اور دو ٹرمز ہے نارمل اور انسیڈنٹ رے کے درمیان یہ جو انگل ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگل آف انسیڈنس انگل آف انسیڈنٹ نارمل اور ریفلیکٹڈ رے کے درمیان یہ جو انگل ہے اس کو ہم کہتے ہیں انگل آف ریفلیکشن انگل آف ریفلیکشن ایک بات اور ذہن میں رکھے دو پینامیناس ہے ایک ریفلیکشن ہے یہ چپٹر ٹو پارٹس میں ہے ایک ریفلیکشن پہ ہے جو reflectionigs کے لئے use ہوں گے وہ bold ہوں گے یا میں bold لکھوں گا جو reflection کیلئے use کروں گا وہ small لکھوں گا جیسا کہ میں لکھوں گا incident رہے تو میں ar capital ar لکھوں گا یا reflected رہے لکھوں گا تو ar ar capital لکھوں گا یا incident angle لکھوں گا تو tita i اور آئی کو کیپٹل لکھوں گا یا ٹیٹا آر ریفلیکٹڈ انگل ٹھیک ہے یہاں ریفریکشن کے لیے میں اس طرح لکھوں گا آئی آر آر سمال آر ٹیٹا سمال آئی ٹیٹا سمال آر یہ ریفریکشن کے لیے یوز کروں گا ریفریکشن کے لیے ریفریکشن کے لیے کیپٹل ٹرنز یوز کروں گا ریفریکشن کے لیے ریفریکشن کے لیے سمال ٹرنز یوز کروں گا ہوں گی ریفلیکشن کی دو لاس ہے پہلا لاIEï ہے پہلا لاIEH ہے انسیڈنٹ ری انسیڈنٹ ری ریفلیکٹڈ ری یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ پر تچ ہوتے ہوں گے یا ایک ہی پلین میں ہوں گے ان تینوں کا پوائنٹ اف انسیڈنٹ ایک ہوگا پوائنٹ اف انسیڈنٹ ایک ہوگا پہلی لاIEH ہے کہ incident ray کی reflected ray کی اور normal کی point of incident ایک ہوگی اس طرح نہیں ہوگا کہ incident ray یہاں پر آرہی ہو اور reflect یہاں سے جارہی ہو اس طرح نہیں ہوگا point of incident ان تینوں لائنوں کا یا ان تینوں ریس کا ایک ہی ہوگا clear یہ ہے پہلی لائن second lie یہ ہے کہ یہ جو normal کے ساتھ angle of incident بڑھ رہی ہے theta i اور normal کے ساتھ theta r جو بن رہی ہے یہ دونوں same ہوں گے یہ دونوں equal ہوں گے clear the angle of incident will be equal to the angle of reflection this is called second law of reflection the angle of incident is equal to the angle of reflection incident angle جو normal اور incident ray کے درمیان angle بنتا ہے وہ اور normal اور reflected کے درمیان جو angle بنتا ہے وہ دونوں same ہوں گے clear ہے یہاں پر ایک condition بھی ہے دیکھیں reflection کی ہمارے پاس دو ٹائپ سے یاد کر لیں بک میں نہیں ہے لیکن باہر کے فیاد کر لیں reflection کی دو ٹائپ سے ایک ہے irregular ایک ہے irregular جب light race smooth surface seat ٹکراتی ہے اور واپس جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں regular reflection یہاں پر angle of incident اور angle of reflection دونوں same ہوں گے angle of incident اور angle of reflection دونوں same ہوں گے smooth یا regular reflection میں irregular reflection میں second law of reflection valid نہیں ہوگا وہاں پر surface ہمارے پاس rough ہوگا smooth نہیں ہوگا اگر light race اس طرح آ رہی ہے تو کہیں بھی کہاں پر بھی یہ جا سکتی ہے یہاں پر second law valid نہیں ہے یہاں پر second law valid ہے irregular reflection کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یا سورج سے جو light آتی ہے یہ irregular reflection کی وجہ سے آتی ہے ایک دیوار سے ٹکراتی ہے کھڑکی سے کھڑکی سے کھڑکی سے کھڑکی سے کھڑکی سے کھڑکی سے تو یہ ہر طرف جاتی ہے اور irregular reflection ہوتی ہے ہر جگہ پر light پہنچتی ہے irregular reflection کی وجہ سے یہی بڑی فائدہ ہے irregular reflection کا clear ہے stop کر دو تیمور ہنس رہے ہو بہت زیادہ